بسم اللہ والصلاة والصلاة والرسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید قرار دیا جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کے راستہ میں کتال کرتے ہوئے فوت ہو جائے وہ شہید ہے اسی طرح جو تعون کی بماری میں فوت ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید ہے اسی طرح جو اپنے مال اور جان کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ آدمی شہید ہے تو اس کی مثال یوں لیں کہ ایک آدمی وہ جہاد کے لیے گیا ہے اس نے قتال کیا ہے وہاں جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا ہے مارکہ قتال کے اندر تو اس بندے کے لیے کہا جائے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے تو اس کو قتل کر دیا گیا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی شہدہ میں شامل ہو گیا ہے تو انشاءاللہ کا ساتھ لفظ لگائیں اور مطلق طور پہ یہ کہیں کہ جو ہے اس آدمی کے اندر جو ہے وہ اب شہادت والی جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جو وصف بیان کیا ہے وہ اس کے اندر موجود ہے دوسرا یہ ہے کہ تائین کر کے کہنا کہ فلان آدمی اس کا نام لے کے کہہ دینا کہ فلان شہید ہے تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ہاں ہم نے نام لے کے اسی بندے کو شہید کہنا ہے جس کی شہادت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی ہے کہ فلان شہید ہے تو جس آدمی کے مطلق گواہی نہیں ہے اگرچہ اس کے اندر وہ وصف موجود ہوگا تو پھر ہم نے اس کو مطلق طور پہ شہید کہنا ہے اس کی تائین کر کے شہید نہیں کہنا ہے اور ساتھ جو ہے وہ شہید کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ کا لفظ ہاں یہ ہے کہ علامہ کہتے ہیں کہ اس آدمی کے مطلق اگر لوگوں کا اتفاق ہے تو پھر اس کے مطلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری اس بندے کے بارے میں یہ رائے ہے کہ انشاءاللہ یہ شہید ہوگا تو پھر ہم جو ہے وہ اس آدمی کے مطلق جو ہمارا حسن ازان ہے وہ انشاءاللہ کے ساتھ ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں لیکن تائین کر کے کہہ دینا کہ یہ شہادت کے رتبے کے اوپر فائز ہو گیا ہے کون شہادت کے رتبے کے اوپر فائز ہوا ہے اس کو اللہ بہتر جانتا ہے تو اس لئے مطلق طور پہ وہ کسی آدمی کو شہید کہا جانا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا رتبہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے تو اس کا رتبہ یہ بیان کیا ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستہ میں شہید کر دیا جائے اس کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس آدمی کی زندگی کے بارے میں شعور نہیں ہے اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے راستہ میں شہید کر دیا جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ انہیں تو اللہ کے ہاں رزق دیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ان کا مقام اور مرتبہ اپنے ہاں بہت بڑا رکھا ہے جنت ہے اور جنت کی نعمتیں ہیں اور اسی طرح جنت کے اندر جو ہے وہ حورے ہیں یہ ساری کی ساری خاص طور پہ جنتی یہ شہید آدمی کے لئے اور عام طور پہ دوسرے جنتیوں کے لئے بھی انشاءاللہ یہ نعمتیں اس آدمی کو اطاف فرمائیں گے جس کو اللہ اپنے جنت اطاف فرمائیں گے واللہ کو عالم بس سواب یا الہی صاف عن دی واہدینی ولا تکرکنی یا الہی صاف عن دی واہدینی ولا تکرکنی یا الہی صاف عن دی